آج ہم بینہ تیل کے پنیر کیسے بناتے ہیں؟ آئیے سیکھتے ہیں یہ کھانا ان لوگوں کے لیے سپیشل ہی بنایا گیا ہے جن لوگوں کو ہارٹ کی کوئی بیماری ہے اور جن لوگوں کو زیادہ تیل مسالہ والا کھانا کھانے سے پرحج کرنے کے لیے کھا گیا ہے تو چلیے پہلے ہم پنیر کو کیسے بنائیں گے دیکھ لیتے ہیں پنیر کو ہم ایسے ہی کرائی میں بینہ تیل کے یاد رہے دوستو بینہ تیل کے ہم کو پنیر کو فرائی کرنا پڑے گا اسے چلانا پڑے گا اس میں کچھ راکٹ سائنس نہیں ہے دوستو بس اسے بینا تیل کے ہم کو تھوڑا سا چلانا پڑے گا اور ایسے چلانا پڑے گا تاکہ پنیر نہ ٹوٹے اور نہ ہی جلے اب ہم کرہائی میں پیانچ ڈالیں گے یاد رہے دوستو ہم اس بار بھی تیل بلکل بھی use نہیں کریں گے بینا تیل کے ہم پیانچ کو اچھی طرح سے سوٹی کریں گے کرہائی میں دیکھیں کس طریقے سے میں چلانا رہی ہوں کیونکہ اس کو ہمیشہ چلانا پڑے گا ورنہ یہ جل سکتا ہے بینا تیل کے ہم کو پیانچ کو فرائی کرنا پڑے گا جی ہاں دوستو آپ نے بلکل صحیح سنا ہے بینا تیل کے ہم کو پیانچ کو فرائی کرنا پڑے گا اور اس کے بعد ہم چماتر کی جو پیسے ساں نے کٹ کے رکھا ہے اس کو ہم ایٹ کر رہے ہیں اور اچھی طرح سے اس کو چلائیں گے ہم اور اس میں ہم تھوڑا سا نمک ایٹ کریں گے تاکہ یہ جو ٹماتر ہے وہ بہت جلدی اور اس میں ہلدی پاوڈر جا رہا ہے ایک چمچ اس میں تھوڑا سا لال میچ پاوڈر ڈالا ہے آپ اس میں لیسون بھی ایٹ کر سکتے ہیں اس طریقے کا کلر آئے گا دیکھیں تھوڑا تھوڑا سا میں یہاں پہ پانی کا یوز کر رہی ہوں کیونکہ یہ جو مسالہ ہے جو پیانج اور ٹماتر کا جو یہ ہے کٹا ہوا پیانج اور ٹماتر جسے میں چلا رہی تھی وہ جل نہ جائے ٹھیک ہے نا اس وجہ سے تھوڑا سا پانی کا آپ یہاں پہ یوز کر سکتے ہیں جیسے کی میں نے کیا ہے اور اس کو ڈھک کے ہم رکھ دیں گے پانچ میں ڈھک کے رکھیں گے اس کے بعد ڈھککن کھول کے اس میں ادرک لیسون زیرہ دھنیا کا پیسٹ ہم ایٹ کریں گے اور اچھی طرح سے اس کو بھونیں گے دیکھیں میں اچھی طرح سے اس کو بھون رہی ہوں تاکہ مسالہ اچھی طرح سے میکسٹ ہو جائے پیانج اور لیسون اور یہ جو ٹماتر ہے جو میں نے ڈالا ہے اس میں آپ کو تھوڑی دیر تک اس کو بھوننا پڑے گا اس کے بعد ہم پانیڑ کے جو کیوبز کٹ کے تھوڑا سا فرائی کر کے بینہ اوائل کے رکھا تھا اس کو ایٹ کر رہے ہیں اور اس مسالے کے ساتھ اچھی طرح سے اس کو میکسٹ کر رہے ہیں دیکھیں کیسے میکسٹ کر رہے ہیں بلکل بھی آپ اگر کھا کے دیکھو گے تو بلکل بھی آپ کو ایسا محسوس ہی نہیں ہوگا کہ اس میں تیل ڈالا ہے کی نہیں ڈالا ہے میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سواد میں کوئی بھی اثر آپ کو دیکھنے کے نہیں ملے گا بلکل بہت اچھا لگے گا اور سہت کے لیے تو ہے ہی ہنڈرڈ پرسنٹ سیف آپ کو اگر کولیسٹرول ڈائیبیٹیز ہارٹ کی بیماری یہ سب پرابلمز ہیں اور ڈاکٹر نے آپ کو منع کیا ہے تیل والا کھانا گھی والا کھانا کھانے سے تو آپ اسے ٹرائے کر سکتے ہیں دیکھیں بھون رہے ہیں بہت اچھی طرح سے ایسے ہی ہم تھوڑی دیر بھون لیں گے اور اس کے بعد تھوڑا سا پانی ایٹ کریں گے جو مسالہ والا مسالہ والا جو کٹوڑی تھا اس کو ہی دھوکے میں نے پانی ڈال دیا اچھی طرح سے چلائیں گے لیکن چلاتے وقت دھیان رکھنا کہ پانیر کی کیوبز کٹ نا جائے ٹوٹ نا جائے آپ سارا پانی ڈال دیا آپ کے سواد انسر آپ پانی ڈال دیا